بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے قائل عمران خان صاحب کا چین مینسٹر پنجاب صدار عثمانہ عبدالر صاحب کا ٹیڈل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا پیکل کوبا ڈسٹک کے لیے مختص کیا جس پہ ترقیاتی کام ہمارے جاری ہیں آج ہم نے جہاں پہ تقریباً ٹوانٹی کے قریب پروجیٹ ہمارے کوبا ٹیکسنگ میں بننے جارے ہیں جس کے ٹیڈل ہو چکی ہیں آج ہم نے تین اپنی سکیموں کا افتتاح کیا ہے نمبر ون نانٹی ایٹی ٹو میں جب یہ کوبا ٹیکسنگ ڈسٹک بنا تھا تو یہ ٹیمپریری بیرکی جو بنائی گئی تھی آج بھی ہمارے ڈسی صاحب بان اور ان کا عملہ جو ہے وہاں پہ ہی اپنا کام بڑھ کر جاری کیلئے ہوئے تھا لیکن آج الحمدللہ ہم پخر سے کہتے ہیں جو کام آج تاک تقریباً چوبی سالوں میں کوئی گورنمنٹ کرنا سکی میرے قائد عمران خان صاحب نے چین منسٹر پنجاب نے ہمیں ڈی سی کانپلیکس ہے جس کی اماؤنٹ تقریباً دس پروڑ رپیہ بنتی ہے مختص کی ہے جس پہ ہم نے آج سنگے بنیاد رکھا ہے اور کام شروع کرنے ہم جا رہے ہیں جس پہ ورک جاری ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا اور اس کے بعد نیکس ہمارا جو پرڈیکٹ ہے ای خدمت سینٹر دیویزن لیبل پر یہ ای خدمت سینٹر موجود تھے لیکن میں اپنے قائدین کا دوبارہ فیل شکریہ ادا کرتا ہوں تقریباً ساڑھے چھے کروڑ رپیہ کی لاغت سے آج ہاں توبا ٹیکسنگ میں جو سیکنڈ ہم نے افتتاہ کیا ہے ایک حدمت سینٹر کا جس کی ہم نے سنگے بنیاد رکھی ہے وہاں پہ بھی ورک شروع ہو چکا ہے اور تیسرا ہمارا جو پرڈیکٹ پراسی کیوشن کا آفیس ہے جو پہلے موجود نہیں تھا تقریباً دو پروڑ روپیہ کی اماؤن سے یہ بھی آج ہم نے اس کی سنگے بنیاد رکھا ہے نہ صرف سنگے بنیاد رکھا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ورک نہیں شروع کروا دیا ہے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم اس کو پرڈیکٹ کو بہت جاتا مکمل کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً پورٹی کے قریم جو سٹیپ میں ٹوپا ٹیکسنگ میں بننے جانی ہیں سب سے پہلے ٹوپا ٹیکسنگ کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے کہ جس یونیورسی کی بلیاد سب کیپس کی دوزار پانچ میں چودری محمد شفاق صاحب نے رکھتی تھی جابجی زیلہ نازم کے تو آج جہاں ایک مکمل یونیورسی کی ابروول انشاءاللہ ایک دو دن میں متوقع ہے جب بھی کیابنٹ کی میٹنگ ہوگی تو اس میں متوقع ہے جہاں پہ دو یونیورسی بننے جا رہی ہیں ایک کمالی یونیورسی اور ایک ٹوپا ٹیکسنگ کے یہ سب کیپس ہیں جو ٹوپا ٹیکسنگ یونیورسی بننے جاری ہے جو ٹوپا ٹیکسنگ کے عوام کے لیے بہت خوش خبری ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو لاسٹ گورنمنٹ تھی کیونکہ یہ ایک پروجیکٹ تھا چوری فاق صاحب کا پاکستان طریقے انصاف کی گورنمنٹ نے اس کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے اپنی تمام جو قرار میں مکمل کر کے ہمارا کیس جو ہے چین مینسٹر صاحب نے ہمیں مباد بھی دی ہے ہوکے بھی کر دیا ہے تو انشاءاللہ ایک مکمل یونیورسی بننے جاری ہے اس کے ساتھ ہم دو فالنگ بننے جاری ہیں ایک ڈگری کالے جو چٹیانہ میں بننے جارہا ہے بچیوں کا ڈگری کالے اور جس میں تقریباً پچیس کروڑ روپے کی علاقت آئے گی اور اسی کے ساتھ سیکنڈ پیز میں پیرا میڈکس کا کالے جو کہ ڈسٹر ٹوپا ٹیکسنڈ میں بار ڈسٹک ہے جہاں میں ڈسٹک لیول پر پیرا میڈکس کا کالج بننے جاری ہے جس میں بابن کروڑ روپے کی علاقت آئے گی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ڈسٹر ٹوپا ٹیکسنڈ کے حوال کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایڈوکیشن میں دیکھ لیں تو ہمارا بیری کالج ہے اس کے لیے ہم نے اڈیشنل کلاس روم کے لیے بی ایس کلاس روم کے لیے دس کروڑ پیرا کی لاتر مکتس کیا جہاں کے ٹینڈر ہو چکے ہیں انشاءاللہ ہم چند دنوں میں اس کا سنگے بریاد رکھیں گے اور اسی کے ساتھ ایک ہمارا پرائمی سکول تھا جدید پرائمی سکول اس کے لیے ہم نے وہاں میں سونہ سو بچے بھی تداب کی پرائمی سکول تھا اور پنجاب میں سب سے ایک تداب کے لحاظ سے بڑا سکول تھا لیکن کندسٹیڈ ایریے میں تھا تو ہم نے اس کے لیے دو کروڑ پیر کی آماؤن مکتس کیا ٹینڈر ہو چکے ہیں اور جو پراسس ہوا لاس پولو سیزن میں آیا انشاءاللہ بہت جازیوں پر مکمل ہونے جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کوگا ٹیکسنگ میں پراما سینٹر بارٹن یونٹ اور سرجیکل بارٹ کی بھی ہم انشاءاللہ بیٹن دیف سنگیر بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جس کے لیے ایک تقریباً پچاس کلوڑ پیر کی لابس سے جہاں ہمارے جو پرجیکٹ ہیں جس کی سنگیر بنیاد رکھیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد کام شروع ہو کے جو ترقی کا سفر کوگا ٹیکسنگ میں جو ترقیاتی سکیموں کا جو سفر ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کو مکمل تک بچائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ کوگا ٹیکسنگ میں موڈرن چنڈرن آسپکل کے حوالے سے دس کروڑ پیر کی اماؤک مختص کی گئی ہے جس پہ بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد کام شروع کانے جا رہے ہیں ہمارے فریدہ بات کالے گیا تین سو پیسی قابل فریدہ بات کالے اس کے لیے بی ایس کلاس کے لیے ہم نے پانچ کروڑ کی اماؤک مختص کی ہے ٹینڈر ہو چکے ہیں اور بہت جلد جو پرجیکٹ مکمل ہونے جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی اچیمنٹ ہے بہت بڑی خوش خبریاں ہیں ٹوبا ٹیکسیں کے عوال کے لیے اسی کے ساتھ سنہزار کے لیے تین کروڑ روپے کی اماؤک مختص کی ہے ٹینڈر ہو چکے ہیں کام شروع ہو جائے گا اوڈڈر ہون کے لیے تین کروڑ کی رقم مختص ہوئی ہے اور جس پہ بھی انشاءاللہ یہ وہ سکنگیں ہیں جو اپرونڈ ہو چکی ہیں جو ایڈی پی میں موجود ہیں جن پہ ورد شروع ہو چکا ہے پرازک لیٹ ہونے جا رہی ہے اور ہمارا عظم ہے کہ ٹوبا ٹیکسیں کا کوئی روڈ جو اینی ایک سو بارہ کا نہ ٹی پی ون کوئی ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ کام ہونا بکایا ہے چند ایک روڈ بکایا ہیں جن پہ کام شروع ہے ہمارے سکیمیں اپرونڈ ہو چکی ہیں مکمل ہو جائے گا اور ہم نے ٹوبا ٹیکسیں سٹی کو ایک خوبصورت مارن سٹی بنایا ہے اور جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام ٹاپ ٹائز کا کام مکمل کروا دیا ہے اور جو پاہ کھایا روڈ رہتی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم مکمل کروائے گی جیسا کہ میں نے مختلف سکیمہ کا ذکر کیا تقریباً ٹوائٹی پائی پوروجیکٹ ہیں روڈ کے حوالے سے ویٹر سپلائی کے حوالے سے اربن سیرش کے سکیم کے حوالے سے جو تقریباً آٹھ علم روپے سے عوام جو قطیر رقم ہے یہ توبہ ٹیکسنگ میں لگنے جا رہی ہیں جس میں کاشکان مکمل ہو چکا ہے جس میں انشاءاللہ کام ہو رہا ہے اور جو سکیمیں ہماری افروڈ ہو چکی ہیں یہ بہت بڑی کام جابی ہے توبہ ٹیکسنگ کے حوالے کے لئے میں دعوی سے کہتا ہوں کہ آج تک جتنی گورنمنٹس آج سے پہلے ہمارے ایمی ایس بھی رہے ہوں گے ایمین ایس بھی ہوں گے جتنا بڑھ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جس کے توبہ ٹیکسنگ میں کروایا میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی گورنمنٹ اتنا نہ انہوں نے پانڈرلیز کیا ہے نہ پانڈ دیا ہے نہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے انشاءاللہ توبہ ٹیکسنگ ایک خوبصور شہر بنے گا ایک خوبصور ڈسٹک بنے گا آپ کے علمے ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ہم بہت سارے جو باقی بقایا ہمارے پروجیکٹ ہیں اس کے بھی ہم سنگی بنیاد رکھیں گے اور انشاءاللہ توبہ ٹیکسنگ میں جو میرے قائد کا ایک ویجن تھا کہ تبدیلی نظر آئے گی اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے قائد عمران خان صاحب نے وہ کارنامہ اجام دیا جو کوئی کرنا سکا ایڈوکیشن سیکٹر دیکھ لیں یکسان اصابیت علیم جہاں پہ گریب کا بچہ وہ اطلیم حاصل کرے گا جو امیر کا بچہ حاصل کر رہا ہے اسی کے ساتھ قرآن کی تعلیم کو دینی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا تاکہ ہماری آنے والی لسنے جو ہیں وہ قرآن کی تعلیم سے جب ہم کو علم ہوگا جب ہم ان چیزوں سے معلومات ہوگی تو جو میرے قائد بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی طرز پہ ایک فلائی ریاست بنائیں گے اسی قائد اگر ہم نے آنے والی نسلوں کو ہمارے آنے والی قوم کو ہم نے شہور دینا ہے کہ ہمیں ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں ہمارا اسلام سے کیا کیسا طلق ہے ناتا ہے رہتا ہے جو ہمیشہ نہ مٹنے والا رہتا ہے اور پاکستان کی جو بنیاد تھی وہ بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اگر ہم یہ جامعہ پہچا نانے جا رہے ہیں تو میرا قائد عمران کا صاحب قائد عاصم کے باپ باہت لیڈر ہیں جس نے آکے واضح کیا ہے کہ ہماری لائی ریاست کا مقصد کیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ آپ ندکہ ہوگا ہیلت کے حوالے سے جو ہمارے ترقی آتا ملک ہیں جو کرنا سکے ایک گریم آدمی کی اکاؤنٹ کے لیے اس کے علاج کے لیے دس تروڑ کی جو رقم ہے مختص کی ہے سوری دس لاکھ کی رقم اور وہ رقم جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں متقل ہو چکی ہے آپ چاسی سو پر اپنے آئی ڈی کارٹ کو سیٹ کریں تو وہ آپ کو میسیج ہوگا کہ آپ اس کے اہل ہیں آپ کی فیملی اس کے علاج کرانے کے اہل ہیں اور جہاں بھی کابی آپ کا علاج ہوگا جس پہ تقریباً دس لاکھ کی اماؤں پر آپ کا علاج فری او کاسٹ ہوگا ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں ابھی سٹارٹ شروع آکھیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا ہم جو گریب طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے ہم اس کو اوپر اٹھانا اور اٹھانے کے لیے میرے قائد کے جتنی بھی بیجن ہیں کہ ہم اپنے گریب طبقے کو اٹھانا جا رہی ہیں ہمارا ملک ترقی کرے گا اور کسانوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری فصلات کے ریٹ نہیں ہوتے تھی کوئی ہماری گندم کو کوئی نہیں پوچھتا تھا ہماری کارٹنگوں کو کوئی لینے کے لیے تھی یار نہیں تھا لیکن آج الحمدللہ ہم جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ کسان خوشحال ہے اور ایک مزدور کے لیے ایک مقصوص رقم جو ہے اس کی لیبر کی مختصری ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اور توبا ٹیک سنگ ایک آئیڈیل موڈل جس تک ہوگا موڈل سٹی ہوگا اور پی پی وان جو وان اور ایک خوبصورت خلقہ ہوگا شکریہ